تشریف رکھیں پریز حالیلیہ عزیز وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو خداوند کے بہت عظیم خادم پاسٹر اسمت صاحب کے وسیلہ سے سنیں گے آئیں خدا کے خادم کے لیے اور خداوند کے خادم کے لیے زور درد آلیا بجائے پریز حالیلیہ پریز لارڈ حالیلیہ کتنے لوگوں نے پرستش میں برکت پائی ہے کوائر کے لیے زور درد آلیا بجائے اور ان کے لیے دعا گو رہا کریں تاکہ یہ بہتر اور حچے طریقے سے خدا کی خدمت کو انجام دیتے رہیں اور ان کی زندگیوں میں خدا کا جلال ہو جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ بلکت پاتے رہیں خدا کا زندہ کلام ہم سبوں کے لیے روشنی اور زندگی ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے جو کوئی اس کی طرف رجول آتا ہے جو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو کوئی اسے دل سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی میں چلتا ہے یہ اس کے لیے قوت اور زور بن جاتا ہے یہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں روشنی بن جاتا ہے نور بن جاتا ہے بلکہ وہ اس زندگی کو بھی منور کر کے نور کی مانت بنا دیتا ہے کیونکہ مسیحہ نے یہی فرمایا تم دنیا کا نور اگر ہمیں اس کے نور میں رہنمائی میں چلنا ہے تو ہمیں روز بروز اس کے کلام میں اپنے آپ کو ڈھلانا ہے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع کرنا ہے اور محض سننے والے نہیں بننا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ یکوب رسول فرماتے ہیں کہ محض سننے والے نہ بنو کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو محض سننے والے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی وہ بدلے نہیں وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں کس کو دھوکہ دیتے ہیں کئی دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے پاسٹر کو دھوکہ دے لیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اسی انہیں سالہ تو چرچ آرہ سا انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں کو طویلہ نام اس کو پتہ نہیں کہ میں چرچ میں بیٹھ کر میسج بھی کر لیتا ہوں میں کلام سنتا ہی نہیں میں تو آتا ہوں اور بس اس موبائل پر لگا ہوا ہوتا ہوں اس کو یہ اندازہ نہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اس کے لیے مشکل ہوگی اسے ضرورت ہے کلام کو سنیں آج میری لالچہ ہوگی میری یہ خواہش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جب خدا کی حضوری میں آ ہی گیا ہے اس نے وقت نکالا ہے وہ خدا کی حضوری میں بیٹھا ہے تو وہ خدا کے کلام کو سنیں کیونکہ جو کوئی خدا کے کلام کو سنتا ہے وہ اس شخص کی مانت ہے یس سمسی نے یہ فرمایا ہے وہ اکل مند آدمی کی مانت ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رہانی زندگی کی بنیاد چٹان ہو تو پھر خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا نہائید ضروری ہے خدا خدا کلام مطی کی انجیل کو آپ میرے شاہد کھول سکتے ہیں مطی کی انجیل نام باب پر اور اس کی ستار وی آیت مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل یہ سمسی کی انجیل جو مطی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کا نام باب ستار وی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اور نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں برتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بھے جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں برتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں یہاں یہ سمسی لوگوں کے ساتھ مخاطب ہیں اور ان کو سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو میرے پیچھے دونڈ رہا ہے ہر شخص جس کی لالچہ ہے کہ میں یس سمسی کی جماعت میں اس کے ہاں جا کر سیکھوں جو تو زندگی زندگی بسر کریں تو اس بات کو سیکھو جانو رہا ہے کس طرح سے نئی برکت کو نئی قوت کو نئے مشاہ کو حاصل کر سکتا ہے یہونہ کی انجیل تیسرے باب میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایک بڑا یہودیوں کا استاد ہے نیکو دیمس وہ یس سمسی کو استاد جانتا ہے یس سمسی کو استاد مانتا ہے اور یس سمسی کی پہروی بھی کرنا چاہتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ رات کے وقت یس سمسی کے پاس آیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نیا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نیا آ جائے وہ یس سمسی کو دیکھتا ہے جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے کچھ نئی نئی معلوم ہوتی ہیں کئی باتیں ایسی ہیں جو شریعت میں نظر نہیں آتی لیکن جو کچھ یہ کہتا ہے کرتا ہے وہ بلہ ہے وہ حچہ ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے جو یہ موجزے دکھاتا ہے وہ وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کے ساتھ خدا ہو اس لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ آج ایک نئے استاد کے پاس آئے کیونکہ شریعت مطابق شریعت کو اپنے استاد سے سیکھ چکا ہے اور آج اس کا استاد نیا ہے استاد کے پاس استاد مانتا ہوا اسے یہ کہتا ہے اور خدا یس و مسی کے پاس کہتا ہے کہتا ہے کہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یس سنسی سے کہتے ہیں کہ نیکو دیمس تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے یعنی تجھے نیا بننے کی ضرورت ہے جو کچھ تڑ پہ میند کی گئی ہے جو کچھ تُو ہے وہ کافی نہیں ہے اب تجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے نیا ہونے کی ضرورت ہے تا کہ تُو نئے مشہ کی قوت اور زور کو حاصل کر سکے تا کہ نئی میں نئی مشکوں میں بھری جاتی ہے اس بات کو جان اور تجھے نیا ہونے کی ضرورت ہے اور تجھے نیا ہونے کے لیے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے نئی زندگی میں چلنے کے لیے نیا بننے کے لیے تجھے پانی اور روح کی ضرورت ہے آپ کے لیے یہ ہون ورک ہوگا ضرور تیسرے باپ کو جا کر دیکھئے گا اور اگلے سے میں یہ سمشی نے اس سے کہا جو جسم ہے وہ جسم سے پیدا ہوا ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے روح ہے روح انی ہے وہ شخص بدل چکا ہے اب وہ جسمانی نہیں رہا بلکہ روح انی ہو گیا ہے کیونکہ روح کی قدرت اس کی زندگی میں آئی ہے روح اس کی زندگی میں اتر چکا ہے اب اس کی لائف جو ہے وہ روح کے مطابق ہے اس لیے وہ رہانی ہے اور یہ شخص اس بات کو نہیں سمجھ پایا آج آج بھی بہت سارے لوگ بلکہ مسیحی کلیسیہ میں بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہمیں اس بات کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اگر ہم نے خداون سے کچھ نیاں لینا ہے نئی قوت نئی برکت کو حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں نیاں بننے کی ضرورت ہے گلتیوں کے خط کو جب ہم دیکھتے ہیں پانچ میں باب میں تو رسول یہ فرماتے ہیں جسم کے کام تو ظاہر ہیں جسم کے کام تو جسم کے کام تو کیا کوئی ایک یعنی حرام کاری شعوت پرشتی زنا کاری جھوٹ عداوت جگڑا حسد کینا تفیر کے جدائیاں یہ سب کے سب کام کیا ہے کس کے ہیں جی اور اگر کسی کی زندگی میں یہ ہیں تو وہ روح سے پیدا ہوا ہے وہ پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے اس کو ہم روحانی کہہ سکتے ہیں اس کو روحانی کہہ سکتے جب وہ نیا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ بدلہ نہیں وہ نیا نہیں ہوا ایک نئے سسٹم میں نہیں آیا تو اس کی زندگی میں کچھ نیا ہو گا کچھ ہونے والا ہے کچھ نیا پھر وہ جماعت میں بے شک زور زور سے پکارے روح 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 تو پھر کیا ہوگا روح اس کی زندگی میں آئے گا کیوں اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا اگر کچھ نیا لینا ہے نئی زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے نئی مشک جو ہے اس کو نیا ہونا ضروری ہے مشک جو ہے وہ پرانی ہے جسمانی ہے جسمانی کام ہے جسمانی خیال ہیں جسمانی سب کچھ ہے اور اور اس مشک میں جو جسمانی ہے وہ زندگی جو جسمانی ہے اس میں کیا خدا نئے مشاہ کو نئے کام کو روح قدس کی حضوری کو روح کے زور کو اپنے موجزات کو کیا اس کی زندگی میں انڈے لے گا یہ خرقس نہیں کیونکہ یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی میں جو نئی ہے اس کو نئی مشکوں میں بھرتا ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ اگر نئی میں میں نے پرانی مشک میں بھر دی تو مشک کو بھی نقصان ہوگا اور میں بھی بے جائے گی سایہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اگر کوئی انسان ایسی گلتی نہیں کرتا اس طرح سے نہیں سوچتا تو کیا خدا ایسا کر دے گا کہ کوئی شخص نیاں ہی نہیں ہوا وہ تبدیل ہی نہیں ہوا اس نے اپنے گناہوں کو چھوڑا ہی نہیں اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترق نہیں کیا انہی میں چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا اور پھر کہتا روح روح نیا مسا نئی قوت دے بیدار ہی دے مجھے بیدار کر دے میں چاہتا ہوں میں جہاں جہاں موجزات ہو پھر تو ہی چاہتا ہے خدا نہیں چاہتا کیونکہ خدا اس شخص کی ہوتا ہے اس شک کے وسیلہ سے کام کرے گا جو خدا کا ہے اور جو نئے مشاہ اور نئی قوت کو جانتا ہے جس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے بدلہ ہے اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے پلوسر سل دوسرے کرنٹھیوں پانچوے باب کی ستارویں آیت میں کہتے ہیں اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں اس لیے اگر کوئی مسیح یسو میں ہے جو پانی اور روز سے پیدا ہوا ہے تو وہ کیا ہے نیا مخلوق نئی مخلوق ہے نئی مخلوق آپ سمجھتے ہیں ہاں وہ نئی مخلوق ہے بلکل بدلا ہوا پہلے لوگ جب اسے تنگ کرتے تھے ایک دم اس کے موں میں گالی آتی تھی ایک دم اس کا ہاتھ پڑتا تھا اور وہ لڑنا شروع کرتا تھا اب کچھ نیا ہوا ہے اب کچھ تبدیل ہوا ہے پہلے جس طرح امثال کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ ایک عورت کا ذکر آتا ہے کہ اس کے کردار کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لڑکوں کو ایسے آدمیوں کو جو اس جیسے ہیں ان کو اپنی طرف خود بخود متوجہ کر لیتی تھی اور اس کی باتیں اس کی روشیں اس کا کردار ایسا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی اور اس کے وہ جو اس کے دوانے تھے وہ بھی اس جیسے بدکار تھے لیکن اب وہ نئی مخلوق ہوئی ہے اب اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے مریم مقدلینی کی طرح اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے اب وہ یس مسی کے قدموں کو چومنے والی بن گئی ہے اب وہ اپنے بالوں سے یس سمجی کے پاؤں پونچ نے والی صاف کرنے والی بن گئی ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اب وہ نئی مخلوق ہے اس لیے بائبل اس کے لیے حچی باتوں کو بیان کرتی ہے اور اس کی گواہی جو بیان کرتی ہے وہ سبردست ہے بلکہ اس کے لیے یس سمجی بڑا حچہ بولتے اور اس کے لیے بڑا حچہ سوچتے ہیں آہ سپورس کے لوگ اس کے جو ساتھی ہیں جن کے گھر میں یس سمجی بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے وہ اس عورت کو جانتے ہیں اس کے کردار کو جانتے خدا کا بیٹا ہوں میں خدا ہوں یہ نہیں سمجھتا تب یس سمجی اس کے لیے بولے کس کے لیے بولے تھے مریم کے لیے بولے تھے مریم مگدلینی کے لیے بولے تھے کاش ہمارا کردار اس قدر تبدیل ہو جائے کاش ہماری سوچے اس قدر بدل چھائیں کاش ہمارے کام اس طرح سے بدل جائے کہ یہ سمجی خود آ کر ہماری گواہی دے کہ یہ شخص تبدیل ہو چکا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اب یہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ شفا پائے گا اب یہ جس کے لیے اپنے مو کو کھولے گا وہ برکت پائے گا وہ قوت پائے گا وہ نجات پائے گا وہ بھی اس کی طرح بدل جائے گا کاش آج ہماری زندگیوں میں اس طرح کی تبدیل آجائے اس طرح سے لوگ بدل جائیں اور مریم مغدلی جب بدل جاتی ہے تو پھر یہی وہ زندگی ہے نئی مخلوق ہے مخلوق کے مینی ہیں میں اس کو ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا نیا پیدا ہو تخلیق ہو اب جو یہ جسم سے پیدا ہوئی تھی اب یہ جسم نہیں رہی اب یہ روح سے پیدا ہو کا رہانی ہے اور روح کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہے یہ تو ہے تبدیلی اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ان عورتوں میں شمار ہے جن کے موں میں گواہی ہے کہ یہ سمسی زندہ ہو گیا ہے اب پتا چلا ہے کہ یہ نئی مخلوق ہے اب سب نے مانا ہے کہ یہ تبدیل ہوئی ہے یہ پیدا ہوئی ہے نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے یہ نئی مخلوق ہے پہلے جیسے اس کی زندگی میں کام نہیں رہے یہ بدل گئی ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے اور اسی طرح سے پہلو سسول کس طرح سے جب یہ سول تھا کلیسیہ کو ستانے والا تھا کس قدر وہ کلیسیہ کو نقصان دینے والا پرباد کلیسیہ کو کرنے پہ طلا ہوا تھا جو مسیح کا نام لیتا اس کو سمجھ آ جاتی پتا چال دیتا اس کو قجل کر دیتا تھا اس کو یہ گسیڑتا تھا پکڑتا تھا عدالتوں میں لے جاتا تھا کہنوں کے پاس کھینچ کر لے جاتا تھا سزا دیتا تھا اور جب اس پر دمشق کی راہ میں خدا کا نور چم کا جب خدا نے اسے پکڑا مسیح کی آواز اسے آئی اور یہ تبدیل ہو گیا تو یہ کس قدر کلیسیہ کے لیے باعث سے پر کر ٹھہرا ہم کل بھی کلیسیہ کو تنگ کرنے والے کلیسیہ کو ستانے والے آج بھی کلیسیہ کو ستانے والے اور اسی ڈگر پر چلتے جا رہے ہیں اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کلیسیہ کو ستانے والے نہیں ہیں پلوستر کی طرح ہم لوگوں کو مارتے نہیں آپ کی گواہی مرسیح کے لیے نہائیت پریشانی کا سبب ہے شاید آپ کی گواہی بہت سے لوگوں کے لیے تباہی کا سبب ہے جب کوئی یہ کہے ہاں یہ کرسچن ہے سانو پتا ہے شراب ہے سانو لے آکے دیں نشا یہی ہم تک بن چاہتا ہے جب کوئی یہ کہے ہاں پتا ہے کہ تو کرسچن ہے اور گیروں کے پاس جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کلیسیا کو نقصان دینے والے ہیں یا نہیں مسیح کو نقصان دینے والے ہیں یا نہیں یہ عرفان صاحب پھر کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہے اس سبب سے کاش تو جو نامی مسیح ہے جو تو نام کا مسیح ہے بدل جائے تبدیل ہو جائے اور مریم مقدلینی کی طرح تیری زندگی میں ایسی بڑی تبدیل آئے پلس سل کی طرح تیری زندگی میں تبدیل آ جائے مدتی کی طرح تیری زندگی میں تبدیل آ جائے زکی کی طرح تیری زندگی میں تبدیل آ جائے اور تو بدلا ہوا نئی مخلوق نظر آئے اور ہر کوئی دیکھے اور کہے یہ وہ شخص ہے جس نے مسیح کو پہن لیا ہے جس نے مسیح کو جان لیا ہے جو مسیح کا پیرو ہے اور یہ واقعی حقیقی مسیح ہے ہر کوئی تیری عزت کرے تیری تعریف کرے تیری تمثیل دے تیرا نام لے کر مسیح کو سر بلند کرے کاش تیری زندگی میں ایسا ہو اور تو بدل چاہے اور نئی میں نئی مشکوں میں بھری جاتی ہے میں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پیداش کی کتاب کو جب آپ دیکھیں زہاق کو جب یقوب نے برکت دی تو ان برکت کے جملوں میں یہ بھی تھا کہ تجھے بہور سا اناج اور میں ملے میں ایک برکت کا اشارہ ہے میں ہمارے لیے ایک بڑی نئے مشا کی نشانی ہے زندگی کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے بدلیں گے نہیں یہی مشک رہے گی نئی ہوئی نہیں ہے نئی مخلوق کی تخلیق اس کی نئی نہیں ہوئی اس کو نئے سرے سے یہ پیدا نہیں ہوئی تو اس میں نیاں کیسے آپ برسکتے ہیں آپ برسکتے ہیں آپ برسکتے ہیں پھر اہمی زور ماری جان دے بردے بردے روح سے بردے نیا مرشا سے بردے نئی قوت سے بردے نئے زور سے بردے پھر یہ محض دکھاوا ہے محض بولنا ہے تبدیلی خداوند ہماری زندگی سے چاہتا ہے اور جب ہم پترس کے خط کو دیکھتے ہیں تو پہلا پترس اس کے پہلے باب کی چودھویں پندر وی آیت اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو بلکہ جس طرح تمارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنی سارے چال چلن میں پاک بنو یہ پترس رسول کی لالچہ ہے وہ کلیسیہ سے کہتے ہیں فرما بردار بچے بنو اور پرانی خواہشوں کے تابعے پرانی خواہشوں کے تابعے نہ بنو نہ رہو پرانی خواہشوں کے تابعے نہ رہو پرانی خواہشیں پرانی زندگی ہے پرانی خواہشیں پرانی مشق کا ذکر پرانی مشق کو بیش کرتی ہے پرانی خواہشیں جسمانی ہیں پرانی خواہشوں کو ترق کر تو ان کے اب تابعے نہ رہو بہت سارے لوگ ببتشمہ لیتے ہیں بہت سارے لوگ غیر زبانے بولتے ہیں بہت سارے لوگ خدمت گزاری کا حصہ بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو رہانی کہنا گلوانا حچہ انہیں لگتا ہے اور رہانی کہلاتے ہیں لیکن خواہشیں پرانی ہیں کام پرانے ہیں راہیں پرانی ہیں اور سوچے پرانی ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں ایسا شخص روح سے پیدا ہوا ہے جواب چاہیے بلند بات سے آج یہ یہ نئی مخلوق ہے آج یہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے ہاں اس نے ایک ڈھنگ بنا لیا ہے اس نے ایک لبادہ پہن لیا ہے اس نے اپنے آپ کو نیا دکھانے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے نیا نہیں ہوا وہ بدلہ نہیں ہے وہ تبدیل نہیں ہوا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اور جو کوئی بدن کے کاموں کو اپنے اندر رکھتا ہے گلتیوں پانچ میں باب میں دیکھ گا یہ سب شیطان کے کام ہے اور وہ شیطانی ہے اور وہ شیطانی ہے شیطان کی رہنمائی میں چلتا ہے تو پھر کس کا ہے یہ بہت سارے خموش ہو گئے نے پھر وہ کس کا ہے پھر کس کا ہے اور یہ سمسی نے یہ انجیل آٹھ میں باب کی چوال اسمی آیت میں فرمایا یہ یہ سمسی کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آٹھ ما باب چوال اسمی آیت یہ انجیل پڑھئے گا نہیں سنئے گا آپ سب سننے کی کوشش کریں آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے یہ حوالہ آپ کے سامنے بولا ہے درست ہے آٹھ ما باب چوالیس آیت یہ سمسی نے فرمایا تم اپنے باب ابلیز سے ہو تم اپنے باب نکالا ہوا کھڑے ہو کر بلند باب سے پھر پاڑی دیں میں دکھا تھا نہ کھولو آٹھ مو باب چوالیس می آیت اپنی ہی سی کہتا ہے جی شکریہ تم اپنے باب ابلیز سے ہو وجہ کیونکہ تم اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو ابلیز چاہتا ہے کہ راہ میں کھڑا ہوئے لڑکی آنوالی ہے ہاں جی رفن اب خدا کہتا ہے پھر کہہ ان کہندہ ہاں شیطانی کہندہ نا تی پھر کیدھائے بندہ ہاں اور ابلیز یہ کہتا ہے کہ منو شرم دی انہوں تے میں کہا نہیں ساکتی جازی بنا کے اورے وال سوٹا دو اورے دے نمبر بھی دیتا ہوئے یہ یہ خدا یہ کہا تھا کشتیاں بنا گئے پی دو یہ خدا چاہتا ہے کہ یہاں چرچ میں بیٹھ کر تم ایک دوسرے کو میسج کرو خدا چاہتا ہے کون چاہتا ہے ابلیز چاہتا ہے تو تم اپنے باپ ابلیز سے ہو کیونکہ اس کے سے کام کرتے ہو تمہارے اندر رہانیت نہیں روح کے پھل نہیں روح کے کام نہیں روح ہرگز ایسا نہیں چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور پتر رسول کہتے ہیں اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فرما بردار فرزند ہو کر اپنی خواہش پرانی خواہش کے تابع نہ بنو بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنی سارے چال چلن میں پاک بنو تمہارا چال چلن کیسا ہو چال چلن کیسا ہو پاک رہانی خدا کی مرضی کے مطابق کلام کے مطابق مسیح کی تعلیم کے مطابق بائبل کے آئین اور دستور میں ریکھ کرتے ہیں ہمارا چال چلن ہو ہمارا چال چلن اگر درست نہیں درست سوچ نہیں درست آنکھ نہیں درست خیال نہیں درست کام نہیں تو چال چلن کس کا ہے ابلیس کا ہمیں مسیح کے رویے کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے اور لکھا ہے تم اپنے خدا من کی طرح جس طرح وہ پاک ہے تم بھی پاک بنو راست بازی کا میار جس طرح سے تمہارا باپ پاک ہے راست بازی کا میار کئی دفعہ ہم پاسٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں کسی مبشر کے ساتھ راست بازی کا میار جو ہے اس کو ہم جوڑتے ہیں کئی دفعہ ہم کسی راست بازی کا میار جو ہے کسی مبشر کسی لے مین کے ساتھ جوڑتے ہیں ایلڈر کے ساتھ جوڑتے ہیں ایلڈر کے ساتھ پاسٹر کے ساتھ مبشر کے ساتھ راست بازی کا میار مت جوڑیں اس جیسا بننے کی کوشش نہ کریں آپ اپنے خدا کی ماند مسیح کی ماند بننے کی کوشش کریں کس کی ماند مسیح کی ماند تو پھر اگر ہم مسیح کی ماند بنیں گے مسیح کی ماند ہوں گے تو راست بازی کا میار بائبل کا میار ہوگا پھر راست بازی کا میار مسیح کی ماند ہم بن جائیں گے پھر بہت ساری چیزیں ترک ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی ہم نئے نئے لگنے شروع ہو جائیں گے پھر خدا کا جلال صاحب ہوگا خدمت میں آنے سے پہلے میری اتنی بڑی بڑی موچھے ہوتی تھی جان انی ہائے میں موٹا تاز آنا پھر بھی لگا لی لی مرد کے بال جو ہے وہ لمبے لمبے نہیں ہونے چاہیئے بھائی نظر آما اہون ایسراندہ نظر آ کہ تیرے اندرو خدا نظر آئے اسی طرح بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے جب وہ میک اپ کرتی ہیں تو اس طرح کہو کہ اس میں لکمی نہیں نظر آئے بس منوی دیکھو اس کے ڈریس اچھے ہوں آج کل جو ہے جب لڑکوں کی بات کر دیں لڑکیاں نے پتہ نہیں کیوں چنگا پلا نیا سوٹ سوان دیں ایچھو پٹے آندا بھائی یہ کیوں ہے کیوں ہے ہوں بھوڑا شور مات چوندہ نہیں نہیں آج کل ڈیپ گلے درواز لیکن میں تو مسیح کی ماننے والی ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں ہم اپنے چال چلن سے مسیح کے پاک نام کو جلال دیں تبدیل ہو جائیں اور خداون کے حضور خدا کی استائش کرنے والے ٹھہرے ہیں ایف جیو کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پلوس حصول ایک اور بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں چوتھے باب کی بائیسویں آیت سے اس کو پڑھیں آپ گر جا کے پڑھئے گا کہ تم اپنے اگلے چال چلن کوئی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوت کے سبب سے خراب وہ دی جاتی ہے اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نئے بنو اپنی جو تجھے نئی اکل ملی ہے مسیح کی اکل اس کے مطابق تجھے نیاں بننے کی ضرورت ہے پتل چانے کی ضرورت ہے پرانی انسانیت کو تجھے اتار پھینک نی کی ضرورت ہے ان وڈیاں اچھا نہیں چلنگ گیا ہون ٹلی پینٹ نہیں چلے گی اب اوور میک میں کب نہیں جلے گا میرا لباس درست ہو جائے اب میں نے مسیح کے نام کو جلال دینا ہے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص واقعی نیاں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خدا یہ کہے کہ یہ نیاں ہے اب کیونکہ یہ نیاں ہے اور پھر خدا یہ کہے کہ یہ نیاں ہے اس میں میں نیاں مسابر ہوں گا اس میں میں نئی برکت کو انڈیل ہوں گا اس کے ہاتھ جب میزک کو چھویں گے تو جو سر نکلے گی اس میں رہانیت ہوگی روح کا بہا ہوگا کیونکہ یہ بدل چکا ہے یہ بدل چکی ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آگئی ہے کیونکہ یہ بدل گیا ہے اس لیے جب یہ اس پرپٹ پر کھڑا ہوگا تو روحوں کو تقویت ملے گی اور بہت سارے لوگ نجات پہ جائیں گے شفا پہ جائیں گے کیونکہ اب یہ اس لائک ہے یہ نئی مخلوق ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں کیا ہے اس لیے میں بھی اسے برکت دوں گا نئی میسے اسے پر دوں گا اور میں اسے قوت اور زور بخش ہوں کاش ہم اس قدر اپنی پرانی انسانیت کے لبادے کو اتار کر پھینک دیں اور بیس بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا کئی دفعہ ہم بیس بدلتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بیس بدلہ کیا ہوا اگیت گاتے ہیں جی کیا ہے جی بیس بدلہ کیا ہوا دل کھا بدلنا چاہیے ایک دو باتیں نہیں بلکل بدلنے کی ضرورت ہے ہم ایک دو بدل نہیں جڑیاں دیکھیں جان دیا نا ایک پکڑیاں جاوان گا ایک پکڑی جاوان گی وہ بدل نہیں باقی اندر کھاتے پھر وہ ہی نہیں بلکل بدلنے کی ضرورت ہے پورا بدلنے کی ضرورت ہے پوری تبدیلی ہماری زندگی میں آنی لخائت ضروری ہے اور پرانی انسانیت کو اتار کر پھینک دینے کی ضرورت ہے پرانے لبادے کو اتار کر دور پھینک نے کی ضرورت ہے اور پرانے لبادے کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیز ہمیں کہتا ہے ہرے بدلنے دیا نا نکھ نائی نہ بدل گیا ایک دو گلان نال کی ہون لگ ہے وہ ہمیں تسلیعہ دیتا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ بھی ہمیں خدا کی حضوری سے دور کر سکتا اس کی ایک بات بھی ایک شخص اس نے اپنا گھر بیچ نہ چاہا اور وہ گھر بیچ تے وقت اس نے اپنے گھر کی قیمت بہت کم رکھی اگر وہ گھر دس لاکھ کا ہے تو اس نے کہا میں آپ کو دو لاکھ میں دیتا ہوں کوئی بھی خرید لے بڑے لوگ آئے وہاں جی وہاں دو لاکھ میں لنڈے ہیں بھاگے آرہے ہیں اور جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی گھر آپ کا بس اس گھر میں صرف ایک کیل جو ہے کلی جڑی ہے ایک اے میری اور کئی جو سمجھ دار تھے کہان لگے کلی تیری ہوں جدو اسی پیسے دے نینے بھائی پورے گھر کی قیمت دے رہے ہیں اس لیے اب اس گھر میں تیرا اختیار نہیں ہوگا چلے گے آیا پھر چلے گے بڑے لوگ آئے چلے گے ایک اور شخص آیا اس نے اس کے ساتھ بھی یہی بات کی دو لاکھ میں دوں اس نے کہا کی لیے لیے کوئی فرق نہیں پھینگا اس نے کہا جی ٹھیک ہے سعودہ ہو گیا معایدہ ہو گیا لکھ لیا گیا اور ان لوگوں نے اپنا سمان شیفٹ کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ شخص آیا اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا گھر والوں نے کہا کون اس نے اپنا بتایا کاروال کہا کہا کئی لین آگیا کہا میں کلی ایک کھن آیا کہا ٹھیک ہے کلی ادھر ہی ہے کہتا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے آؤ دیکھو وہ دیکھا اور چلا گیا پھر مہینے کھن کے بعد پھرا گیا ان نے کہا بھئی وہ آپ کو پہلے بھی دکھائی وہ ادھر ہی ہے ہم نے اس کو نہیں چھڑا باقی گھر کو ہم نے بہت زیادہ آگے پیچھے کیا سمان کو دواروں کو جو بھی کیا اس کو ہم نے چھڑا ہی نہیں ہے وہ ادھر ہی ہے کہتا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں بھئی دیکھ لے وہ پھر ادھر ہی تھی زبردست پھر چلا گیا پھر ایک ہفتے کے بعد آیا اور ایک مردہ بلی اس نے اٹھائی ہوئی تھی اور ان کو کہتا ہے کہ کون انہوں نے بتایا کہ کلی کہنے وہ اٹھائی ہے کہتے کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بلی بھی اٹھائی ہوئی ہے اور لاکر اس نے اس مردہ بلی کو اس کلی پہ لگا دیا گھر کے مالک لوگ شور مچ آرہے کہ اندہ تانو پریشان ہون دی ضرورت نہیں اکلی میری ایرنال جو مرجی میں کرا اور اسی طرح سے کئی دفعہ زندگی ساری خداون کی اور ایک کلی ایک کمزوری ایک خطہ ایک خواہش شیطانی جسمانی ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے اور وہ آتا ہے اور پھر سے اس سارے گھر کو بدبودار بنا دیتا ہے ہم نے جب ابلیس کو رد کرنا ہے اس اس کے کاموں کو رد کرنا ہے اس کے کاموں کو چھوڑنا ہے تو پھر کلی دی گنجائش نہیں ہونی چاہی گی وہ کلی وہ میک جو رہ گئی ہے وہ کیل جو رہ گیا ہے اس کا وہ پیچھا کرے گا وہ کمزوری جو ہماری زندگی میں رہ گئی ہے وہ جو خواہش ابلیس کی مطابق ہے وہ جو ہماری زندگی میں رہ گئی ہے وہ ہمیں نقصان دے گی ہمیں بدلنا ہے تو بھیس نہیں بدلنا بلکہ بلکہ بلکل بدلنا ہے اور بدلنا ہے تو پھر پورا بدل جانا ہے اور یہی خدا کے کلام میں رسول اور مسیح چاہتے ہیں اور یوں ہی کوئی شخص بدل جائے گا تو وہ نیا بن جائے گا تو وہ تو وہ وہ نئی مخلوق بن جائے گا اور جب وہ نئی مخلوق ہے تو یہ کہوں گا کہ یہ مشک نئی ہے اب یہ مشک اب یہ مشک یہ زندگی نئی ہے تو نئی میں نئی مشکوں میں پڑتے ہیں نئی ہوئی نہیں نئی بھنی نہیں تو پھر نئی میں نئی مشا کی نئی جذبے کی قوت کی نئی بیداری کی توقع مت کیجئے آئیں ہم اپنے سرخدام کی حضوری میں چکائیں اور اپنے آپ کو نیا بنائیں کوئر سے دکاستا ہے جلدی سے ایکٹیو ہو جائیں خاللویا اپنے سرخدام کی حضوری میں چکائیں اور مہربانی سے